آپ کے پاس بریک تو نہیں ہے ابھی کوئی بیچ میں نہیں بریک ہے ابھی لیکن آپ کو ٹائم دے گا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا ڈاکٹر صاحب دیکھیں بدنصیبی ہماری یہ ہے کہ جتنا بڑا منصب جتنے بڑے چور جتنے بڑے ڈاکو جتنے بڑے ملک دشمن جتنے بڑے فوج کے دشمن اتنا بڑا منصب آپ اب آپ شروع کر لیتے ہیں ہم ہمیسٹی کے لیے سب سے بڑی چوری کا الزام ملک کی سب سے بڑی چوری کا الزام کس کے اوپر ہے نواز شریف صاحب کے اوپر ہے وہ کون ہے ملک کے پرائم منسٹر ہے اس کے بعد نمبر دو نمبر پر چوری جو آتی ہے اس پہ ایفیڈیوٹ دیئے گئے منی لانڈری کی گئے گدوں پر پیسے رکھ کے لے گئے وہ کون ہے آپ کے ساگڈا صاحب ہے فائنس منسٹر ہے آج آپ حکانی صاحب کو کہہ رہے ہیں وہ غدار ہے بھائی جب وہ ایمبیسنٹر بن رہے تھے امریکہ کے جو سب سو رہے تھے کیا پورا پاکستان اس وقت سو رہا تھا اس وقت کہاں تھے سب سب کے سب کہاں تھے جو آج گالیاں دے رہے ہیں اس کے بعد آجائے آپ میمو گیٹ سکینڈل پر کیا ہوا دیئت دی کہانی ہوئی ٹیمنٹ میں سے بندہ مارا چلا گیا سکندر جیتری کا بیٹا آج بھی بے گناہ ہے بڑے باپ کا بیٹا ہے دیئت دینے کے بعد بھی اندر پھسائے ہوئے جبکہ اس کو قانونی طور پر غلط پکڑا ہوا ہے میں جیتنا ضرور پتا ہے اس کے بعد آجائے آپ جی میمو گیٹ سکینڈل کے اندر سب چلے گئے اس وقت کہاں تھے سب لوگ سو رہے تھے اس کا ڈان لیگز ہوئی ڈان لیگز کے اوپر کور کمانڈرز اپنی ریزیویشن بتائی کہ ملک کی سالمیت کو توڑنے کی بات کی جاری ہے ڈان کے پیچھے آپ پڑ گئے بھئی ڈان تو خبر نہیں نہیں آئی اس کے بعد آپ آجائے الطاف حسین کی اوپر وہ گردنے کاٹتا رہا پولیس والوں کو فٹبال بناتا رہا پلو بولوج پتھانوں کو مارتا رہا آپ کا جھنڈا جلا ہے نائنٹین سیفنٹی نائن میں روح سے بدت لی نظرِ ضرورت وہ لیڈر ماننی گئے ان کو امپاور کیا گیا اس کے بعد این آر او دیا گیا این آر او دینے والا گناہ گار ہے بھئی وہ تو چور تھا وہ اپنی چوری معاف کر رہے ہیں آپ نے اس کی دولنس بھی معاف کر دی جس نے این آر او دیا کس خاتم این آر او دے دیا ون مین شو قومی مفاد کی خاطر ان دا لاجر انٹریس آف دا کنٹری کا سلوگن آیا ایک آدمی نے ون مین شو کر دیا آپ نے سارا چور چکے کرمینل کرپٹ لوگوں کو فارق کر دیا اس کا ڈیل ہو گئی ڈیل ہوئی مکڈاللز خاتم میں میاں نواز شریف صاحب لال کاپٹ بنا جیل سے وہ سعودیرے میں چلے گئے قوم کو کچھ نہیں بایا چلا نوہ سال بعد ان کی آمد کی باری آئی لیٹر سامنے آ گیا وہ آئے مشرف صاحب واپس ہے رہے یہ کیا ڈراما ہو رہا ہے یہ ڈاکٹ صاحب ڈراما ہو رہا ہے روز ہم ٹیلیویجن بیٹھ کے اچھی اچھی میٹی میٹی ڈراما نہ کریں بھائی اب آپ قوم میرے ماں باپ کی جنریشن والے ہم لوگ نہیں ہیں جو اخبار پڑھ کے بے وکوف ہو معصوموں کی طرح سیدھے لوگوں پڑھ کے کہے یہ سیکھ ہے اور وہ غلط ہے ہمیں تو اب انٹرنلی پتہ چل رہا اندر ہو کیا آ رہا ہے ملک کے اندر مزاق ہو رہا ہے ملک کے اندر یہ کھیل کرنا جا رہا ہے ملک کے اندر جو آ رہا ہے میان آواز شریف کے آپ سپیچز دکھا رہے ہیں زیر اکر رہے ہیں صدیق الفاروق صاحب نے کہا کہ جی آمریت کے اندر آمر نے ایک کام کیا اوہ بھئی آپ آمر کی گوت سے پیدا ہوئے ہیں آپ اس کی سیاست کر رہے ہیں آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آرمی کے خلاف بات کریں آپ آرمی کے سلوٹ تک تو نوٹ کرتے ہیں جب آپ کا بغض جب آپ کا دماغ جب آپ کا مائنڈ سیٹ اس حد تک ہو کہ آرمی چیف آپ کو سلوٹ نہیں نہیں کر رہا آپ اس کو پرائیمیٹ سے ماتے سلوٹ کرتے ہیں کیا مزاق ہو رہا ہے آپ پیپرز پارٹی کو گالیاں دیتے بی ٹی میں نون لیگ کی چور ہے کرپشن ہے انکامپرٹنس ہے گورننس نہیں ہے لیکن آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے آپ نے ان کی بلاول کی ماں کو مارا شہید کیا بلاول کے نانا کو مارا بلاول کے والد کو گیارہ سال جیل دی اس کے باوجود دودھ کی نہرے پنجاب میں بہر ہی ہیں جب سے دواز شریف صاحب آئے ہیں تب سے دودھ کی نہرے فوج کے اوپر جو انہوں نے کیا جو کرتے آئے ہیں وہ سب سائیڈ پہ ہو گیا جو ملدی کے ساتھ کیا وہ سب سائیڈ پہ ہو گیا جو امریکن کے ساتھ کیا وہ سب سائٹ پہ ہو گیا جو پیپرز پارٹی کا بہارے کی ہے ڈرامے کی ہے بجلی کے اندر جنگلا باز سرویس کے اندر اورنج ٹرین کے اندر وہ سب خطب ہو گئے دوکھ سب سارے ملک کے مسئلہ حل ہو گئے کیونکہ جب پرائیم منیشن صاحب خود ایڈمیشن کر چکے ہیں کہ ہم گدوں پہ پیسے لے کے گئے تھے ہم منی لانڈنگ نہیں کرتے اس کو منی لانڈنگ نہیں کہتے تو کیا کرتے یہ ملکی سالویت اقلاق کیسز میں آج کا کیا ہوا ہے